اور بڑی خبر مل رہی ہے ایران نے امریکہ کو پھر چیتاب نہیں دی ہے امریکہ کو چتایا ہے ایران نے کہا ہے کہ یمن پر حملے سے پورا پشتیم ایشیا سر ہو جائے گا گلپ آف اومان کے پاس کمانڈو آپریشن چلا کر پہلے ہی ایران نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ امریکہ سے ڈرنے والا نہیں ہے بڑی خبر دیکھیں اس وقت امریکہ تین مسائلوں سے پریشان ہے کیونکہ یمن میں خوطی بدروئی ایسی مسائلوں سے لیس ہے جو کہ اس کے بڑے بڑے جہازوں کو دبو تک سکتی ہے خازہ پر اٹیک ہوا ہزاروں لوگ مار دیئے گئے ایران خاموش رہا لیبنان پر اٹیک ہوا ہماس کا ڈپٹی چیف مار دیا تھے ایران خاموش رہا اب یمن پر حملہ ہوا ہے اور ایران نے کہہ دیا ہے کہ بس بہت ہوا اب برداشت نہیں کیا جائے گا چوبیس گھنٹے کے اندر ایران نے اپنی کمانڈو فورس لانچ کر دی اور اس آپریشن کا ٹارگٹ بنا امریکہ ایران کا سی کنگ ہیلیکاپٹر کمانڈو فورس کو لے کر ایک بڑے جہاز کی طرف بڑھتا ہے اور اس پر چڑھائی کر کے کمانڈو جہاز کو قبضے میں لے لیتے ہیں ایران کا دعویٰ ہے کہ سینٹ نکولس نام کے اس جہاز پر امریکہ نے دوہزار تیس میں قبضہ کر کے ایران کا تیل چورا لیا تھا اور اب اس نے پھر سے اس جہاز کو قبضے میں لے کر بدلہ چکا لیا ہے ایران کی نو سینہ نے ایک طرح سے امریکہ کی نیوی کو دھمکی دے دی ہے کہ فارس کے خاڑی میں اس کے جہاز سرکشت نہیں ہے سوال ہے کہ کیا لال ساگر کے بعد ایران سٹریٹ آف ہارموز کو امریکہ کے لیے بند کر سکتا ہے اگر یہ ہوا تو سمجھ لیجئے کہ ایران اور امریکہ کے بیچ سیدھا ید شروع ہو جائے گا ایران اس وقت بہت گصے میں ہے جب سے یمن پر امریکہ اور بریٹن کی مسائل برسی ہیں ایران میں پردرشن ہو رہے ہیں ازرائیل کے بعد امریکہ اور بریٹن کے جھنڈے بھی جلائے جا رہے ہیں لیکن اصلی ایکشن تو یمن کی طرف سے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے کیونکہ جب امریکہ نے یمن پر مسائل دادنے کے لیے سپر ہارنٹ جیٹ لانچ کیے تب سائپرس کی زمین سے بریٹن نے اپنے یورو فائٹر ٹائپون لانچ کر کے یمن پر بم برسائے ہیں وہ دس بیس نہیں بلکہ درشنوں بم اور مسائلوں سے یمن کو ٹارگٹ کیا ہے تو حملے کے بعد کی سیٹلائٹ ایمیج بتاتی ہیں یہ یمن کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے بہت سے ریڈار سٹیشن اڑا دیئے گئے ہیں بہت سے ہینگر تباہ کر دیئے گئے لیکن اس حملے کو لے کر یمن خاموش بیٹھے گا اس سے امریکہ اب تک سمجھ نہیں پایا ہے یہ بھیڑ امریکہ اور بریٹن کے حملے کے خلاف سڑک پر اتری ہے موسیقی موسیقی في يوم الجمعة وهو يخرج في بقیه الایام ليؤكد على موقفه المبدأي في نصرات اخوانا في غزہ وایضا انه لا يبالي بالتهديدات وما تقوم به امريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدأي في نصرات اخوانا في غزہ مؤیدون ومهوضون القائد حبیظه الله والرسالة الثانية للدول الگیادات العربية المنبطحة بان شعب اليمني شعب نابض شعب متحرک وان شعوب العربية شعوب حرہ ولن تسکت على ما يحصل في فلسطین یہ غازا میں چل رہے ید کا extension ہے جس میں اب اسرائیل نے حماس کو ختم کرنے کے لیے غازا میں ہزاروں ٹن بم گرائے ہیں تب اسرائیل کے ساتھ امریکا مل کر کھڑا رہا اور اب جب امریکا نے یمن پر بمباری کی ہے تو یمن کے ساتھ ایران کھڑا ہو گیا ہے یہی وجہ ہے کہ یمن کے ہوتھی ودروہی اب لال ساغر میں اسرائیل کے بعد امریکا اور برٹن کے شپ کو اڑانے کی دھمکی دے رہے ہیں اس کے اس دھمکی کو امریکا کو بہت گم بھیرتا سے لینے کی ضرورت ہے کیونکہ ہوتھی ودروہیوں کے پاس تین ایسی مسائل ہیں جو امریکا کا کیریر جیسا بڑا شپ بھی دوبا سکتی ہیں پہلی مسائل ہے فلک اس مسائل میں ایران سے ملی ہوئی گائیڈنس کٹ لگی ہوئی ہے اس کی رینج ہے 140 کلومیٹر دوسری مسائل ہے تنکیل اس مسائل کو ایران کی راد 500 مسائل کی کوپی کہا جاتا ہے اس کی رینج ہے 500 کلومیٹر تیسری مسائل ہے سب سے خدرناک نام ہے آسف یہ ایران کی مسائل فتح 313 کا ہی ورزن کہی جاتی ہے رینج ہے 500 کلومیٹر ایران نے چار سال پہلے اپنی فتح مسائل کا ٹریلر دکھایا تھا جب اس نے ایراک میں امریکی سین نے اڈنوں پر حملے کیے تھے یہ وہی مسائل ہے جس سے ایران نے جنرل قاسم سولیمانی کی حتیہ کا بتلا لیا تھا یہ وہی مسائل ہے جس کے دھماکوں نے سو سی زیادہ امریکی فوجیوں کو دھماکے سے ذہنی روپ سے بڑی چوٹ پہنچائی تھی جس سے traumatic brain injury بھی کہتے ہیں ایران نے اپنی فتح 110 مسائل سے کئی حملے کیے اور امریکہ انہیں روکنے میں پوری طرف فیل ثابت رہا امریکہ کو حملے کی جانکاری تو مل گئی تھی لیکن اس کے سینک آس پاس انڈرگراؤنڈ ہو گئے تھے لیکن امریکہ کے air defense system ایران کی فتح 110 مسائل کو روکنے میں ناکام رہے تھے ایران نے ایسی قریب 20 مسائل دا گئی تھی یہ جہاں گری وہاں ایسے ایسے گڑھے بنے اور سو سی زیادہ امریکی سینکوں کو دھماکوں سے گہرا سطمہ پہنچا تھا اب ایسی مسائل یمن کے پاس بھی ہے اور امریکہ کے لیے یہ ڈرنے والی بات ہے یہ بائیڈن اور ان کی نوسینہ بھی بہت اچھی طرح سے جانتی ہے غازہ میں چل رہی بمباری کے بعد یمن کے ہوتھی پرو ایکٹیب ہیں اس کو ایران کا پورا سمرتن بھی ہے وہ لال ساگر میں اسرائیل کے جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے تو وہیں امریکہ اور بریٹن نے یمن پر چڑھائی شروع کر دیے آخر سمندر میں ایسا عبال کیوں آ رہا ہے اب یمن کے ہوتھی ودروہیوں نے اسرائیل اور اس سے جڑے جہازوں پر حملے تھیز کر دیے ہیں یعنی ادن کی کھاڑی اور لال ساگر میں اب کارگو جہاز کے دو دشمن تیار ہیں یمن کے ہوتھی ودروہی جو کہ غازہ پر اسرائیل کی بمباری رکھوانے کے لیے اسرائیل کے جہازوں یا پھر اس کے لیے مال لے جا رہے ہیں کارگو شپ کو ٹاگٹ کر رہے ہیں یہ دونوں ادن کی کھاڑی اور لال ساگر میں جہازوں کو لگاتا ٹاگٹ کر رہے ہیں اور یہی سے ایشیا کی طرف یورپ کو راستہ جاتا ہے یہ راستہ جاتے ہو آپ دیکھ رہے ہیں مال وہاں کی جہاز جو کی سامان لے کر جاتے ہیں اب دنیا کی سب سے اہم شپنگ لین مصر کی سویز کینال سے لال ساگر سے ہوتا ہوا جو راستہ ہے اگر اسے بلوک کر دیا جائے گا تو پھر بڑی لمبی دوری ہو جائے گی یہ روٹ 6,000 کلومیٹر اور زیادہ لمبا ہو جائے گا کیسے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ اس وقت سمودری جہازوں کو ایفرکا کا چکر باقاعدہ لگاتے ہوئے یا دیکھیں کیسے یہ چکر لگاتے ہوئے اور پھر آگے یورپ کی اور بڑھنا ہوگا اگر اسرائیل جانا ہے تو پھر راستہ 10,000 کلومیٹر تک اور زیادہ ہو جائے گا یہ دیکھیں اسرائیل تک 10,000 کلومیٹر کا کیونکہ یہ پورا گھوم کر کے یہ جانا پڑے گا 3 سے 5 دن کا سفر اس میں اور زیادہ لگے گا یعنی کی فاصلہ بھی زیادہ پیسہ بھی زیادہ لاغت بھی زیادہ وقت بھی زیادہ اور کاروبار پوری طرح سے چوپٹ سامان کتنا مہنگا ہو جائے گا یہ بھی اسی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں اور یہی ہے یمن کے ہوتھی ودروہیوں کا ٹارگٹ یمن کے ہوتھی ودروہی اس وقت غازہ میں بمباری کا بدلہ اسرائیل کے جہازوں کو بنا کر کرنا چاہتے ہیں اور ایسے حملے انہوں نے تیز کرنے کا اعلان کر دیا ہے ہوتھی ودروہی لگاتار اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں وہ پروز مسائل بھی فائر کر رہے ہیں پالیسٹک مسائل سے بھی اسرائیل کے دکشنے علاقوں پر اٹیک کر رہے ہیں ساتھ میں اسرائیل اور امریکہ کو لگاتار دھمکیاں دے رہے ہیں ہوتھی ودروہیوں کے ٹارگٹ دو ہیں پہلا ہے اسرائیل اور دوسرا ہے امریکہ ہوتھی ودروہیوں نے اسرائیل کے شپ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے وہ امریکہ کو بھی اپنا دشمن نمبر دو مانتا ہے لیکن ابھی کے حالات اور تیور بتا رہے ہیں کہ یمن کا سب سے بڑا دشمن امریکہ بن چکا ہے غازہ میں چل رہی جنگ کے بعد دنیا میں کاروبار کے لیہاد سے حالات کتنے گمبیر ہو چکے ہیں اس کا خطرہ سب محسوس کرنے لگے ہیں